نو میرے کے بعد جن کے لیے بہت حالات مشکل تھے اب ان کی زمانتیں ہو رہی ہیں کیا خان صاحب کی بھی زمانت کی کوئی چانسز ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے کہیں پہ؟ نہیں اس کا ڈیل سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خواتین کو سڑکوں کے اوپر گسیٹیا گیا ان کو اوپر لاٹی چارچ کیا گیا ان کے سر سے چادریں اتاری گئی ہیں ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا خان صاحب کو دو دن کے اندر اکتیس سال کی سزا دی گئی بشرا بیگم کو صرف اس سے سزا دے گی کیونکہ وہ خان صاحب کی اہلیہ ہے ہمیں تمام کو جو ہے وہ فریولیس کیسز کے اندر اف آئی آر کے اندر اٹھایا گیا اب جب ہم انتخاب کے ذریعے واپس پارلیمان میں آئے ہیں اور زمانتیں کروائیں تو اب اس کو بھی کیا ڈیل کہہ رہے ہیں بڑی عجیب سی اگلا لاحمل کیا ہوگا؟ پارلیمان کے اندر جنگ لڑے ہیں آوام کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں خان کے لئے آواز اٹھائیں گے بشرا بیگم کے لئے آواز اٹھائیں گے اور جو سیاسی پولٹیکل قیدی ہیں خواتین ان کے لئے آواز اٹھائیں گے نظریہ کے وجہ سے میں تو ایک سپورنٹ لیڈر تھی ایک یوت لیڈر ہوں اور اس میں میں دوسرے دفعہ الیکٹو کے عمران خان کا برینڈ اور میں جیت کے آئی ہوں جنہوں نے میرے بارے میں افائیں پھیلانے کی کوشش کی کچھ وی لاغز بھی ہوئی ہے کچھ سپیکیولیشنز کی کچھ انہوں نے ان کی دل کی خواہشات ضرور تھی کہ میں عمران خان کو چھوڑ جاؤں لیکن میں آپ کو پہلے کہا ہے جو لوگ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ لوٹے بنے ہیں ان کی کیا عزت ہے کچھ تھے امان میں منتخب ہو کے آئے ہی نہیں ہے آئی نہیں سکے اور وہ خود گلا کرتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں عوام کو سلام کرتے ہیں لگانا ہے یا پھر امان میں عوام کی بات کرنی ہے اور اس پولیٹیکل پارٹیز کو جا عوام کا منڈیٹ لے کر آتی ہے اور میں ایم ریلی سولیٹی سے جو ہار پہلنے والے ان کو بھی بتائیں کہ وہ جھوٹے ہار پہل رہے ہیں عوام کا منڈیٹ اسے پاکستان تحریکین ساتھ کے پاس ہے میٹم میں ایک بات بتائیے اور بیٹھنا چاہیے بلکل بیٹھنا چاہیے میٹم میں ایک بات بتائیے پانچ سالوں کے بارے میں کیا سوچ کیا لیں کونسی پولیسیز کونسی لیجسلیشن جو دفاغ میں ہیں کہ کرنا چاہ رہے ہیں جو پیشلی دفعہ نہیں ہو سکی جو اس بار کر لیں گے نہیں دیکھیں ہماری تو اگر اس کو آپ کرونا کو نکال لیں تو ہماری تو حکومتی ٹوٹل ہٹیس مہینے کی حکومتی اور سال وہ والا نکال لیں اس کے بعد وجود بھی ہم لوگ نے جو پاکستان تیریک انصاف اور سپیشل جیمران خان کی پولیسی کی دس بڑے ڈیم بنوانے ہم نے شروع کر دیئے تھے ٹین بلینٹری سنامی کو ہم آگے لے کر جا رہے تھے کلائمٹ چیزوں پر کام کر رہے تھے اور پہلی دفعہ کی حکومت میں ہم نے دس لاکھ کی ہیلتھی شورس نادرہ کی شناختی کارٹیوں پر دیتی احساس پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا یوت پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس کو بھی آگے کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ عوام کا منڈیٹ عوام کو ملنا چاہے جو اصل نمائن دے وہ عوام میں آنے چاہیے عمران خان کو زبرستی پابند سلاسل کی بشرا بی بی کو ان کو باہر آنا چاہیے شامی عمد قریشی صاحب کو آنا چاہیے عجاز شہدری صاحب کو واپس آنا چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشی صاحب اور وہ پولیٹیکل خواتین ہیں بہت ہو گئی پولیٹیکل وقتمائزیشن بہت ہو گیا عوام کو فکس کرنا بس کرنے پی ایم ایلین کی جو دل کے انتقام کیا نا وہ اب بس کرنے اس کو اور عوام کو آنے دے عوام کے نمائندوں عوام کو آپ پسا لے دے ان گمیر حالات میں محمود کانچک زئی نے اس طرح کی بات کی ہے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ کوئی گول میز کانفرنس ہو جانی چاہیے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں واقع ہونی چاہیے سینئر پولیٹیشنز ہیں اور ایوان کے اندر آپ کو یہ مئنیٹی بھی حاصل ہے ایوان ایک تو پاکستان کا جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے اور اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور نیشنل ٹی وی کے بعد آپ سارے میڈیا اس کو دکھاتے ہیں اور جو آپ بات کرتے ہیں اس کو آپ کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ آپ اس کے اوپر جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی ززاہ نہیں دی جا سکتی ہے تو اگر کوئی سینئر پولیٹیشن بیٹھ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈران کو باہر آنا چاہیے اور ان کو فکس نہ کریں کیونکہ اسے نظریہ نہیں ختم ہوتے تو چاہے اس کیلئے گولمیز کانفرنس کرے چاہے اس کیلئے کوئی کانفرنس کرے عوام کو اور پاکستان کو آگے جانا چاہیے ہماری اناب بہت چھوٹی ہے اور میں تو بار باری کی بات کرتی ہوں میرے اوپر گائے چھوڑی کے پرچے سے لے کر انٹی سٹیٹ پاکستان کے اور غداری کے حمارے پر مقدمے کیے گئے لیکن جب میں عوام کے طاقت سے پینسٹ ہزار کی لیڈ سے واپس عوام میں پہنچی عمران خان کے لابے تو میں نے اپنی پچھلے ساری تکلیفیوں بہت دی گیا میں کہتے ہیں چھوڑے جی میری اناب بہت چھوٹی ہے لیکن پاکستان بہت بڑا ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے اسی جانتے ہیں کہ آج پارلمانی کے نوائی کو کیا سوڑے دیکھیں بہت گرم گرمی ہوئی یہ پوزیشنی شدید نعرے بازی لگائی جائے جب چور آئے گا تو چور کے نعرے تو لگیں گے نا اور منڈیٹ چور کے نعرے لگا رہے ہیں نا منڈیٹ تو چوری ہوا ہے نا آج جو ہمارے منسیرہ سے جو گستاخیب صاحب جب آئے تھے جب انہیں نے ان کو ہرایا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ نواز شریف کی جو لاہور کی سیٹے توکرین راشد جیت چکی ہے تو ذارہ بات ہے جس نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا اور فارم سیون اور فارم سیون میں زبردستی کے ہار پیند رہے نا اس کا تو ہم احتساب کریں گے دوسری بات یہ کہ ایوان کے اندر جو بدتمیزرہ بازی پی ملن نے کیا دیکھے ہم الیکٹر نمائندے ہیں اور ہم ایوان میں آورٹ کی طاقت کی ذریعہ ہماری تو فیملیز کو یہاں پر ایک بھی پاس نہیں ایشو کیا گیا لیکن پی ملن کے ہونڈے یہاں پہ کیوں الیکٹر نمائندے کو پر گیلریز سے جو ہے یہاں پہ آوازیں کستیں اور بدتمیزی کرتے ہیں اور لڑائی جگڑے کتے ہیں سپیکر صاحب نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو یہ پی ایم ایلین کو سوچنا چاہیے کی کیا ہر دفعہ انہوں نے انتقام لینا ہے کیا ہر دفعہ انہوں نے گھنڈا کرتی کرنی ہے بدتمیزی کرنی ہے اگر زبردستی ہار پین ہی لیے جیت کے تو پھر تھوڑا سا اپنی اس کا ہی خیال کر لینا ریسپیکٹ کا ہی خیال کر لے اور عوامی نمائندوں کی ریسپیکٹ کا خیال کر لے محمود حضر صاحب نے کہا کہ اپی ٹی آئی کی خواتین کو ریاہو نجی اور عمران حضر صاحب کو ریاہو نجی بلکل چھکا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں سارے عوام کی یہی آواز ہے عمران خان کو بھی غلط سزائے جی اور بشہ بی بی کو بھی اور تمام ورکرز کو بھی اب بس کر دیں پی ایم ایلین اپنی جنا وہ دل کی آگ کو آپ ٹھنڈا کر رہے ہیں میں نجیمی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ پتا کہ پی ایم ایلین کے پاس منڈیٹ بلکل نہیں عوام کا بہت بہت شکریہ جیتا ہے